پچھلے دنوں فلور کے پاس شاہ پور کے ہنی ہتیا کانڈ کے بارے میں پولیس دورہ ایک پریس کانفرنس کا جانکاری دی تھی کہ اکتو لڑکے ہنی کا قتل گاؤں کے رہنے والے دو لڑکوں نے کیا کیونکہ ہنی نے اکتو لڑکوں کو گاؤں کی ایک لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا پر معاملے میں لڑکی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا جبکہ لڑکی کے کہنے پر ہی لڑکے نے ہنی کا قتل کیا تھا پر پولیس نے لڑکی کا کیس میں کہیں ذکر نہیں کیا جس کو دیکھا لڑکے کے پتا ہرونس لال آج سینکڑوں سمرتھوں کے ساتھ کڑکتی دھوب میں ڈی ایس پی دفتر کے باہر دھر نہ دیا لوگ دوش لگا رہے تھے کہ جلندر سے ایک کانگرسی نیتا جو کہ لڑکی کے پتا کا قریبی ہے کہ کہنے پر پولیس لڑکی کو بچانے میں لگی ہے جس کے تحت پچھلے ایک ہفتے سے لڑکی کو سیول ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ لڑکی ان کے حساب سے ٹھیک ہے پر پھر بھی انہوں نے اس کی دماغی حالت کو ڈاکٹروں کو دکھانے کے لیے ریفر کیا گیا تھا دوسیہ جب پولیس کے دفتر کے سامنے اکت کانگرسی نیتا وے پولیس کے خلاف جم کر نارے واجی کی تو پولیس کم کرن کی نین سے جا گی وے اکت لڑکی نیہا کے خلاف دھارہ ایک سو بیوی کے تحت معاملہ درکر لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا پر دیکھنے والی بار یہ ہے کہ فلور تھانا مخی کی کاروائی سندے کے گھیرے میں ہیں کہ پہلے انہوں نے لڑکی کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی پر کس کے کہنے پر لڑکی کو چھوڑا گیا اور ان سب سوالوں کا جواب ایس اچو کو دینا ہی ہوگا فلور سے راج کمار ننگل آئیتا تحقہ جے شاہ پر آج تو دوس پندرہ دین جیڈا پہلا قتل ہویا سی جیڈے کے مندین دونی پہلا ہی ریسٹ پاتی سی جیڈا لڑکی اسی جیڈا لڑکی اسی جیڈا ریسٹ لگے سی پونڈ جیڈا کی گئی کہ وہاں جادی ہو گی سی جیڈا دار کر آیا گیا جیڈی آج وہ ٹھیک ہو گیا جیڈی آج ریسٹ پاکے انہوں نے پیشکیتا جا رہا ہے سر کری تا رہ دے نالا ہونا تے آج مقادمہ وہ نے ایک سو بھی نالا ٹیچ کی تھی تین سو دور سر ہوں ٹھیک گیا کڑی ہاں ٹھیک گیا کڑی ہاں ٹھیک گیا کانم ٹھیک گیا